وہ خان صاحب سے پوچھیں کہ یہ پارٹی الیکشن کیا اسٹیبلشمنٹ نے کروانے تھے کیا یہ الیکشن کمیشن نے کروانے تھے یا آپ نے کروانے تھے مائوسی سے مراد میرا عمران خان یا ان کی جماعت نہیں عام عوام ہے جن کی ہاتھ میں اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مستقبل ہے کہ کس کو اقتداد میں لانا ہے یہ اب عوام کی پاس پاور ہے عوام کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک مایوسی تو ادھر اچھائی ہوئی ہے نا آپ نہیں سمجھتے کہ عوام مایوس نہیں ہے ایسا 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 اس کے طبقے کی جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے تمام عوام تو نہیں کیسا لیکن ایک مقصوص طبقہ ہے جس کے انہوں مائوسی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا تانجو کریں میں اگر اپنی بات مکمل کر دوں میرا پوائنٹ درمیان میرا جد رہ جائے پیسک یہ ہے کہ یہ مایوسی یا اس طرح کی یہ پولیٹیکل پراسس ہے دنیا بھار میں پولیٹیکل پراسس ہوتا ہے اور اسی طرح کا ہوتا ہے لوگ اس میں لیٹرشیپ امرج کرتی ہے لیٹرشیپ کی غلطیاں ایکسپوز ہوئی ہیں وہ نواز شریف صاحب کی بھی ہو رہی ہیں کہ ان کی پارٹی آپس میں گتھم گتھا ہے جہاں پہ آیاد صادق ہیں وہاں پہ روحیل اسگربازید ہے انہی کا ملتان کا ایمینہ رانہ محمود علسان پنتالیس سال کی رفاقہ چھوڑی آتے ہیں اسی طرح شوجہ باد میں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جو ہے اپنا تارٹ صاحب اتا تارٹ صاحب چار زلو میں کاغذات جمع کراتے ہیں ان کا نامی نیشن پارٹی کی طرف سے جو ہے لاہور میں ہوتی ہے یہ سارا پراسس ہے اس پراسس میں جو بنیادی رول ہے وہ لوگوں کا ہے لوگوں کے ووٹ کا ہے جو اب شروع میں آپ کا انٹرو تھا جو آپ فرما رہے تھے وہ یہی فرما رہے تھے کہ کال تشریف لے جائیں آپ جس ازاد کو سمجھتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کا اتصاب کرنا چاہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا کرنا چاہتے ہیں آپ جماعت اسلامی کا کرنا چاہتے ہیں آپ این پی کا کرنا چاہتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کا کرنا چاہتے ہیں جو بھی چاہتے ہیں یہ فیصلہ ووٹ کی پرچی پر ہو سکتا ہے ایک تاثر تھا یہ کہ ووٹ کا حق ادا کیا جا